درار اپیسوڈ 35, 36 & 37 ڈیزر سجل نے اب ارہا سے مزید کون سا انتقام لینا ہے؟ کیا شہیر کا دل سجل سے اکتانے لگا ہے؟ ارہا فاطمہ کو کیسے واپس لے گی؟ لیٹسٹ اپیسوڈز میں ہم نے دیکھا کہ سجل اور شہیر کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو چکا ہے سجل کا باپ مر گیا، محلے میں بدنامی ہو گئی، ایک ایک بندے کو پتا چل گیا کہ سجل کی صحیحیت سے شہیر کے ساتھ رہ رہی ہے حتیٰ کہ سجل کی ماں نے سجل کی شکل تک دیکھنے سے انکار کر دیا اور اسے کہتیا کہ اس کا اب اس گھر سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ارہا نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر کے اگر ارہا اسی گھر میں رہتی اور کمپرومائز کر لیتی تو بےہجائی کا جب پردہ کبھی بھی چاک نہ ہو سکتا دوسری طرف شہیر کو بزنس میں نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے جو وہ ہر چیز میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا تھا اور وہ سونا بن جاتی تھی وہ ارہا کی قسمت تھی بڑے پوڑوں نے شاید سے ہی کہا ہے کہ رزق جو ہے وہ عورت کی قسمت سے ہوتا ہے ارہا کا جانا تھا کہ سجل کی قسمت سے شہیر جو ہے وہ آسمان سے زمین پر پٹکنے کے قریب ہے بزنس میں آئے دن نقصان ہو رہا ہے آئے دن کانٹریکٹس کینسل ہو رہے ہیں اب حالت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اس شہیر اپنی فرم کو گروی رکھنے والا ہے بینک کے پاس اسی طرح اگر چلتا رہا تو رکیناً شہیر کی کمپنی جلدی دیوالیا ہو کر بینک کی تحویل میں چلی جائے گی ایسے میں سجل کا کیا کام جب دولت ہی نہیں رہے گی تو سجل کیوں شہیر کے پاس رہے گی دوسری طرف سجل کی جو ہر وقت کی ریپینٹنس ہے کہ باپ اس کی وجہ سے مر گیا اس وجہ سے شہیر بھی سجل سے اکتانے لگے گا شہیر کو تو ہر وقت رنگ ریلیاں چاہیے اور ایشو اشرت چاہیے آرام چاہیے وہ کہاں کسی کے دکھ سمیٹ سکتا ہے یا کسی کی باتیں سن سکتا ہے انہی سب چیزوں سے بچنے کے لیے تو اس نے ارہا سے جان چھوڑائی شہیر کی اسلام آباد والی گر فرنڈ بھی جو ہے وہ مندرے عام پر آ چکی ہے اور اس نے چیلنج پیش کر دیا ہے کہ وہ جلد ہی سجل سے ملے گی اور سجل کو ساری حقیقت بتا دے گی ویسے اس کا یہ سوال کہ کیا وہ واقعی اتنی خوبصورت ہے کہ تم چھے مہینے سے میرے پاس نہیں آئے بلکل بیلڈ تھا سجل نہ ہی تو خوبصورت ہے ایج اس کی چالے سے پچاس کے ترمیان ہے ایکٹنگ اس کو نہیں آتی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ شہیر کو آخر سجل میں کیا پسند آ گیا اور اتنا بسند آ گیا کہ دادی مروادی بیوی کو گھر سے نکال دیا بچی دن رات ماں کے بغیر رو رہی ہے اور شہیر کو ذرا بھی پروا نہیں لیکن شہیر بہت پہلے یہ سنگے میل تیہ کر چکا تھا جو سجل نے اب تیہ کیا ہے یعنی کہ باپ کو مارنے والا درموحیاتو شہیر اور سجل میں بہت پہلے ہی ختم ہو چکی ہے لیکن شہیر نے جگینن اس میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے کیونکہ اس سجل کو کہیں نہ کہیں پشتاوہ ہو جاتا ہے لیکن شہیر کی زندگی میں پشتاوہ نام کی فیلحال کوئی بھی چیز نہیں ہے شہیر کا پشتاوہ اس وقت سٹارٹ ہوگا جب وہ فر سے ارش پر آئے گا جب وہ فیکٹریوں کا مالک ایک دم سڑک پر آئے گا جس نے سڑک کا گند کہا تھا ارہا کو وہ خود سڑک کے گند میں تبدیل ہو جائے گا ارہا جلد ہی جوب کر کے سٹیبل ہو جائے گی اور بچی شہیر کو ارہا کو دینی ہی پڑے گی کیونکہ بچی وہ خود نہیں سنبھال سکتا کچھ دنوں میں وہ ملازم بھی افورڈ نہیں کر سکے گا اور سجل بھی اس کو چھوڑ کر چلی جائے گی سجل کے لیے گھر کے دروازے تو مکمل بند ہو چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ سجل کوئی نیا عاشق ٹھونڈتی ہے یا پھر کسی دار علمان میں پناہ لیتی ہے کیا کرتی ہے سجل یہ دیکھنا اہم ہوگا شہیر کا انجام تو جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ بچی یعنی فاطمہ ارہا کو جلدی مل جائے گی اور ڈرامے کا جلدی اب وائنڈ اپ ہو جائے گا بچہ جان کے ماتم پر ایک بار پھر محلے والوں کا وہی رویہ نظر آیا جو ہر ڈرامے میں محلے والوں کا پودکی کے وقت ہوتا ہے یعنی وہ وہاں بیٹھے گھر والوں کو باتیں سنا رہی ہیں یہ چیز بہت عجیب لگتی ہے اور ہر ڈرامے میں اس کی ریپیٹیشن نہ کیا کریں آخر میں ہم شہیر کا شکریہ دا کرنا چاہیں گے جس نے سجل کے ماں باپ کو بلاخر کلیر کٹ بتا دیا کہ اس کا اور سجل کا کیا تعلق ہے اور سجل جہاں کیوں رہ رہی ہے ورنہ وہ لوگ تو بہت ہی بے وکوف فرنے ہوئے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ سجل کو زبردستی شہیر نے رکھا ہوا ہے یعنی کہ حد ہی ہو گئی مل کر دیکھتے ہیں اس ڈرامے کو اور امید کرتے ہیں کہ اگلی دو یا تین قسطوں میں ڈراما وائنڈ اپ ہو جائے گا آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا شیئر کرنا اور ہمارے جینل کو سبسکرائب کرنا ہر کس نہ پھولئے گا